اور رہی بدماشی کی بات وہ ریٹائرڈ ہو یا حاضر ہو وہ لارڈ میر ہو یا کرنل ہو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم سب کو اپنی چوتے کے نوکیوں پر رکھتے ہیں اہلیان جلو مور اہلیان لاہور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شبریہ اور آج تحریک لبیگ پاکستان الیکشن دو ہزار چوبیس کے اندر اپنی الیکشن کمپین کا سفر طے کرتی ہوئی بارڈر کے قریب پہنچ ہوئی ہے اور کل رات ہی میرے پاس ایک پیغام ویڈیو کسی سے مجھے دکھائی ہے کہ ایتھے آکے کوئی کیا رہے سی بھئی ایتھو بارڈر ریڈے پیدا ایتھو بارڈر میں کہا جلیہ اے نعرہ ہر بار لگنے بار بار لگنے جے بیڑا آیا تھا تو ہی یاد رکھی اے بارڈر پار بھی لگنے رسول اللہ لبائر 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 یا رسول اللہ لبائر لبائر ہر قسم دا چورترین بند آزمایا گیا یعنی کہ پنجابی جی سی 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 گلے کہ کوئی ایسا ریا نہیں جڑا پاکستان جزمایا نہیں گیا اور پھر بار بار گما پھرا کے اسے رو لیا گیا پانچ سال ووٹ ایک امانت دے پانچ سال قوم کہتی کہ جی سارے چورن جدو پٹرول مہنگا ہوئے جدو آٹا مہنگا ہوئے جدو گھو مہنگا ہوئے جدو بجلی دے بل زیادہ آن جدو گیس مہنگی ہوئے اے ساری قوم کہنی بھی سارے چورن اے کہہ دیو کہ نہیں کہنی بھی سارے کی جا رہے اس نے سارے چورن میں کہنے لاؤ جی آٹھ پرری دے دن آگیا ووٹ پاڑے ہاتھے چھے چورن ہو نہیں پاڑے بھائی میں ووٹ مگن نہیں آیا اے اسی دا ووٹ دیکھئی اسی دا حضور دے ناہتے کردنے لئے بیٹھے ووٹ دے اسی دی کوئی لئے اور میں نے پتہ لگیا یہ تھے دبکیاں شمکیاں بدماشیاں بدموشیاں اے یاد رکھنا ساڑھا بابا سانو دس کے گیا کہ علامہ اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کی آئینے میں دکھا کے روحے دوست ہم نے تو موت کو ہم کو پیداباد میں ہمیں ہیں ہن ہی ساتھ باتیں ہم نے موت کو وزیراباد میں اپنے آنکھوں کے سامنے دکھا ہے ہم نے موت کو موکوٹڑ لکھ پت کی دیواروں کے سامنے دکھا ہے لیکن ہم پچاس روپے کے سکام گرا کے لندن نہیں پھاگے ہم جناب پچاس روپے کے سکام گرا کے پلیٹ لیس نیچے گرا کے لندن نہیں بھاگے اور آج وہ بھی قوم کے لیڈر بننے کے لیے آگئے ہیں جو نہ کرونوں میں نظر آئے نہ سلاب میں نظر آئے نہ مشکلوقات میں نظر آئے نہ دہگائی میں نظر آئے نہ ختم نبوت کی باری میں نظر آئے نہ ناموس رسالت کی باری میں نظر آئے آج سارے لندن سے واپس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کے رہنما ہیں اور ہم آئے ہیں پاکستانی قوم کے لیے بات تو بڑی خطرناک ہے لیکن میں کر دیتا ہوں اس لیے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ جناب جب نواز شریف کی بازدہ دنیا سے گئی وہ فوت ہوئی تو جناب وہ لندن میں تھے جناب نواز شریف کی بازدہ جب دنیا سے گئی تو وہ لندن میں تھی ان کی جب ڈیٹ باڈی کے لیے انہوں نے کہا کہ جائیں پاکستان لے جائیں اور آپ جا کر دنازہ پڑھیں تو کہنے لگے کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے عمران خان جیل میں بند کر دے گا اور بھائی پھر آ کر آج کہہ رہے ہیں کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں میں کہا قوم بھی بڑی ساتھی جناب پڑی اممہ بس سے نہیں آیا ہوں قوم بس سے آسکتا بھائی سیدھی سیدھی دو باتیں اس میں کون سی پرشانی والی بات ہے اور رہی بدماشی کی بات ابھی صرف تھوڑا سا ہاتھ کسی نے کمر پر پھیرا ہے تو جناب ہوا پرنی شروع ہو گئی ہے اور ہوا خراب ہونے شروع ہو گئی ہے وہ ریٹائرڈ ہو یا حاضر ہو وہ لارڈ میر ہو یا کرنل ہو ہمیں اس سے کوئی عرض نہیں ہم سب کو اپنی چوتے کے نوکیوں پر رکھتے ہیں لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق ہاں اگر انسان کا بچہ بن کے آئے گا تمیز سے بات کرے گا تمیز سے بات کریں گے اگر بدماش بن کیا گا تو تم سے پہلے جو یہاں دخت نشید تھا اس کو بھی اپنے خدا ہمیں پہتنا ہی لگی تھا ایک مٹی اور تم ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو تم سے تو ایک عمران خان کا بونی ہے اور بھائی تُسی سارے نس کے سو تُسی سارے نس کے سو سارے نس کے سو کوئی پار نہیں سی لکڑتا اگر میں جناب پڑا ہویا پھرتا اس ٹھائے مسیح ہوں دیا کھچا کھا کے کیا کیوں اے سکم گرے طرح ہونر آزمائے تُسی سارے نا کرنا کرو گے ذاتیہ کھوڑ کیلئے تھے چپے شدیرہ دوں ایس وقت سے ایس وقت سے توانو بھولوئے گی توانو کوئی بھولوئے گی خصوصاً 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 ایک تختل اور کے اندر نا اے جناب شباز تے نواز میں ملہوری رہنا اور بغیر کسے پروٹوکول تو لانا تے اگر تُسی پت ماشو تے یاد رکھنا جی اسی قسم دیا اسی چمڑی دیا تے تُسی چمڑی دیا اس وقت سے الیکشن لڑنا بندے دے پترہ دے لڑو جے بندے ٹکٹیں تا ایک گل یاد رکھنا ہو اسا ٹھان لئی تا لہور دے روڑ کو کوئی کو تو بھی بھی لان سکتا دھلو دے پڑی دے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے ہاں ان سے ان سے اس وقت سے اے دھمکیاں نہیں ہیں اے پیار محبتنا جل کر رہے ہیں کہ الیکشن لڑو بندے بھیدے ہوئے تھے جے میں ایک لبائے کڑا بھی بھیدے تھے تو انہوں چار دن ہندر نہیں ہیں باس ایترک بات ہے اس وقت سے پدواشیہ نہیں کر لیا اے تو آج سیدھا شائع کوئی نہیں اسی دھا منہ کیسے انہوں نے سرکار تو علاوہ تو آجی شائع نہیں ہے اس وقت سے پدواشی نہیں کر لیا تُسی ساڑے بھائیو ہسی تو انہوں سمجھ دے ہیں تُسی آج نہیں تکالے سراتے آوگے اور یار میں نے کہا تُسی پدواشی کدے باستے کر رہے ہو نواز شباز باستے ہیں اوہ جڑے آپ باستے آتے ہیں تُسی اوہ نواز شباز باستے کر رہے ہو جے ایڈا چڑھ سی ایڈا لیڈر سی تکڑنا نا چار دن کوڑنک بات جے لندن تو نہیں کوڑنک بات تو واپس آنا کہ میں کہنے دا کون باستے آیا اوہ تے کے ایف سی برگر کتنا پیزے پاڑ کے ایتے آگے جرام کہنا میں کون باستے آیا اوہ بھی لیڈر ہوں دا یار میں نے ناس چاوے اور لیڈر نہیں یار میں ناس چاوے اور میری اگلی کال سنو اگلی کال سنو اور یار تُسی سانو دھم کر دے ہو ذرا خیال کرنا جڑا تو ہڑے ناڑوں پہلے تخت نشین سینا تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا جیت کے ہارا ہوا شخص اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں انسان کلوں الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں لڑیں گے اور تمہیں یہ ہے کہ تمہارے سامنے کھڑے کون ہو گئے ہیں تو تمہارے سامنے نہیں جو کہتے تھے ریاست اور حکومت ایک بیگ پر ہے بواد چودری جیسے اور جناب کل دراتے ہو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہاں ہیلیکپٹر سے جناب شن پرس رہتے تعدا پرس رہتے گولیاں پرس رہی تھی تب بھی ہم نے کہا ستم گرے درا ہونر آزمائے تو تیر آزماء ہم جگر آزمائے اس لیے اس لیے اس لیے الیکشن لڑو ووٹ تمہارا بھی مانگنا حق ہے ہمارا بھی مانگنا اتنا ہی حق ہے اگر تم ختم نبوت کے ڈاکو کے لیے ووٹ مان سکتے ہو تو ہم تاجدار ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مان سکتے ہیں آپ نے اپنے قسمت کی بات ہے اور اپنے اپنے قسمت کی بات ہے اور اگر تم اس کی چوری اور ڈکیتیاں چھپانے کے لیے نکل سکتے ہو تو ہم اپنی ملات اور قوم کو بچانے کے لیے نکل سکتے ہیں اس لیے وہ پیلی کوئی اور ہے وہ پیلی کوئی ہورن جنہا ڈالا ویکھیاں کڑیاں ویکھیاں چیلان ویکھیاں دیو نہ گئے ساڑی باسے ساڑی سیاست تو ریٹائرمنٹ دے اسیوں نہیں ہوا پاکستان دیا ساری ہیں چیلان دے سارے تھانے ویکھایاں کوئی اگلی پلا لیاو تیسی مننوستی ہاں تھانے کے چیریاں ساڑی ہیں ویکھی بیاں ریگل تھانے کے چیریاں دی ایسا ہاتھا 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 نہیں پاہی ہوئی ہیں اے تھے کو چوڑیاں نظر آ رہی ہیں اے بٹ ساب دے ہاتھے اے جنابینہ دے ہاتھے اے پیر ساب دے ہاتھے ہاں ایس واسطے ہاں سی سارییں کرنا چاہتے ہیں بدماشی نہیں کر رہی ہیں ہاں انسان طرح بڑنا انسان طرح رہنا جب بدماشی کرو گے تو اتھے تک منجی پیڑی ٹھوکیاں مانگے جب ہم تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی کبروں سے دعائی دیں گے لبائے لبائے آجے تا سی نعرہ مار دیاں تے لاتا کم دیاں جے اسی کوئی ہور کام شروع کر بے ہیں تو ہڈے ور کے پٹھے کام تا پھر تو آنوے جگر ہی لگے گی اس واسطے پتماشین نہیں کر دی اور جناب انڈا کرتی نہیں کر دی اور دمکانا درانا نہیں جے اسی دمکیاں دے آگیا ہے تو سا نو پتا تسی کتنے دلے رو اسی خالی دمکیاں نہیں دیں دے اسی کار کے بکھانے آن کوئی مسئلہ ہے اے انہوں دھانا ہے اے پہ فکر رو بھا تسی کتنے دیں 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 اور باسے تریس باتیں یا چھہتر سال ہو گئے اور اکیلن ازمائیو انہوں کی ازمانہ جنہ نے قوم دا مال لٹکے کھا لیا جنہ نے سارا کچھ لٹکے کھا گیا آجو قوم نوہ کے کامن کیسی تو آرے مسیح ہمار بھائی میں نوہ دسو کہ تسی حسینی ہوگی سوچ سمجھ کے دسو حسینی کے یزید تھی اچھا امامِ آلِ مقام امامِ حسین یزید کے مقابلے کیوں آئے میں تو انہوں دے ایب گنایا یزید کون دا مال کھاندہ سی یزید کرمشن کردہ سی یزید چوریاں کرواندہ سی ڈکیتیاں کرواندہ سی غریبہ دے ظلم کرواندہ سی جناب آپ نے سپائیوں کوڑو غریبہ نو مرواندہ سی جناب دین تا باغی سی اسلام تا باغی سی حضورت نظام تا باغی سی اے یزید چاہبن اے ایبن پکی کل لے اسی حسینی ہاں دے میں نو اے دسو آپ نے آپ حسینی کے اینڈا چورا نو ووٹ دے سکتا ڈاکوانو رشوت خورا نو سوت خورا نو قبضہ مافیانو ظالمانو جابرانو دے پھر اے دا نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی حسینی اور کھڑو بے میں سارے نو کہنا اے پپلز پارٹی پی ٹی آئی اے جناب نون لیگ دیس تمام اے جڑے سیاسی برکر ہونے نا اے سارے کو جیسے ہونے نا اے ناغر یہ نو کی پتا ہوئے کہ قوم نہ مزاق کرنا لے لکھی گھام میں انہوں نے دون دسیا مواد شریف آئے گا بریانی دی پلیٹ آئے گی اے تیری ووٹ بریانی دی پلیٹ بکرنا لے نہیں اے ووٹ تووے کے امام حالی مقام یزید آکھے کہ حسین ہاتھ دے کہ حسین آکھے سرداد نداد دسترداد یزید حسین شیس دے سکتا ہاتھ رہی دے سکتا کہ حسینی غلط بطر موٹ دے سکتا اور جب روح سے کہتے ہو لپیک یا حسین اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو یہ پرچے کرا دیں گے میں نے کہا ڈھاری کوئی نہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں اچھا کیا ہوگا یہ دکانوں پر پرچیاں بھیج دیں گے میں نے کہا ہم بھی دری ہیں ابھی ابتناب نبڑ لیں گے یہ تو مسئلہ کوئی نہیں جب روح سے کہتے ہو لپیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب روح سے کہتے ہو لپیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ عصوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے کہا الحمدللہ ہے اور یہ حضور کے نام پر ہے میرا جان بھی میری مال بھی میرے بچے بھی میری جداد بھی اصلا سارا کچھ حضور دے نا آتے رکھایا اور جے ساڑے نکے نکے بچے ہیں تا اے بچے امام علی اصدر تا امام علی اکبر تو تا بہت نہیں کرتا اے قربان انہوں دور دے نا آتے جے ساڑے نکے نکے ہیں تا تو آڑے بھی نکے نکے ہیں ہاں اے گھر یاد رکھنا لیکن اسی گھرہ تک سیاست دکھائے نہیں ساڑے بچے اے تا خالی لبیگ دا نارا مارے تو انہوں ہٹے بیگ آجانگے ہیں لبیگ جاستے اے سواستے بس دو چار باتان اسی کوئی دھمک اور جناب اسے قائل نہیں ہیں اس سے آسد دے لیکن اسی اتنے بھی نہیں قائل کہ کوئی تگڑا بیکھی ہے کہ سر چھوٹ نہیں ہے اسی توڑے مالو پتے رہے تگڑے بیکھے تے توانوں ہی لندن نسایا تے ایک کی اینہ ہوئے کہ پکی پکی چھوٹی گرائیے اے لازتے سیاست کرو قوم کو ووٹ منگو تو اٹھا حق ہے اسی منگیے ساڑا بھی حق ہے سانوں ووٹ منگو ساڑا حق ہے اگر یہ کو جائے گا کہ میں بدماشی کرنے تا بدماش عزی ابو جانو نہیں منیا بدماش عزی ابو لاب ننہ بدماش عزی عزیز ننہ بدماش عزی اکبر ننہ بدماش عزی مشرف ننہ بدماش عزی پہلے بھی نواش ننہ اسی بدماش عمران ننہ تو سیدہ شائع ہوئی اس واسطے قوم اپنا فیسرہ جس نے بھی ووٹ دینا میں نے ہی ووٹ پکڑا ایک ایوہ قوم اپنا فیسرہ کھول کے دیو درنا کسے گول نہیں ایک پرچی چوک چکے سوچنے ضرور ہے کہ ایس ایک پرچی دی بجنال ایس ایک پرچی دی بجنال پتہ نہیں کتنے گھرہ دے چلے بند ہو جانگے ایس ایک پرچی دی بجنال پتہ نہیں کتنے گھرہ دے چلے بند ہو جانگے ایس ایک پرچی دی بجنال پتہ نہیں کتنے گھرہ دے چلے بند ہو جانگے ایس ایک پرچی دی بجنال پتہ نہیں کتنے گھرہ دے چلے بند ہو جانگے ایس ایک پرچی دی بجنال ملت اور قوم دے چلے بند ہو جانگے مظلوم دب جانگے سوچنا ضدور ایک پرچی پان لگیا اور ٹھپا لان لگیا کہ میں کہنا لگا کہ میں مسلمانا اور میں کہنے لگا کہ اے بندہ ٹھیک ہے ایک باری دل کو پوچھنا کہ بندہ ٹھیک ہے اے میرا حد بندہ اے میرا حد بندہ میں پوری قوم نکمہ کہ ٹھپا لان تو پہلے ایک باری سوچنا کہ بندہ ٹھیک ہے اگر تُو سمجھنا کہ تیرے تھانے دے کم آ جائے گا جائز نجاز دے کم آ جائے گا تو یاد رکھی تیرہ نجاز جائز نجاز ہو جائے گا لیکن جڑیاں اس طرح اور جانگیاں کیاں مطار دن بھی اور دنیا تیزے در کو پچھا جائے گا ہاں میں نے وجہ سو بھائی بھراج چور ہوئے نہ ٹھرنا چاہیدہ ڈاکو ہوئے جناب رساگیر ہوئے قبضہ آفی ہوئے نجاز پروش ہوئے قون دا مال کھاندہ ہوئے غریبات سلم کردہ ہوئے سکا پیراوی ہوئے دن آن نہیں ٹھرنا چاہیدہ جو امیدوار ہوئے دا پھر بس ایسنک باتیں فیصلہ تو آٹے ہاتھ میں چھے رئی ساڑی گل تو پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے پھر پیشن ازر سنت سچا دے والی ہے اور میں اجرہ دیسے بات سناتا جاؤں لوگ کہیں گے یہ باتیں میرے آقاوں مالا نے فرمایا ممہ شاہ مازاد میں میرے آقا نے فرمایا جو یہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے اور پھر اس کا ساتھ دے فقط خراجہ علیہ السلام اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ جانتے پوچھتے ہوئے ظالم کا ساتھ دے تو مجھے بتائیں جو ختم نبوت پر ڈاکہ مارے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو نامو سے رسالت پر غداری کرے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو قوم کی بیٹیاں بیشتے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی بیشتے اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں نیروں میں چھلانے مارتے بھوک کی وجہ سے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو زینم جیسی پچیوں کے ریپ کے قتل میں ملوث ہو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو قوم کی بیٹیاں کشمیر بیشتے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو فلسطین پہ گونگا شتان پر کے بٹھ رہے اس سے بڑا ظالم کون ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے پوری قوم پوری قوم نے یہ خیال کرنا ہے کہ کہیں ہم ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو رہے ہیں یہ زندگی چار دن کی ہے اور انشاءاللہ جتنی ہے صرف چکے نگام گے اوہ پیلی ہورن جنہیں تھانے کچھلیاں بیکھی ہیں دیکھیا اسی سیاست تو ریٹائرمنٹ لینے ہیں اسی نہیں لینے ہیں اسی سارا کو جو ریکھے کہنے ہیں کافرے جڑا یاری لاکھے آنکھے ہون میری پاس سے بڑسا تو ہڑے باس سے کافرے جڑا یاری لاکھے آنکھے ہون میری پاس سے سیر دیمی وفا نہ مگنی اے ہو پیر فرید تا دس ہے بس ایتنک بات ہے بس ایتنک بات ہے اور میرے آنکھوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور بس ایتنک گلے کہ تساں ظالم دا ساتھ ری جینا پوری قوم جان دی ظالم کون پوری قوم جان دی کاتل کون پوری قوم جان دی چابر کون پوری قوم جان دی بدماش کون پوری قوم جان ہاں جے تسی بدماش ہو جیسی بھی محمد عربید غلام ہاں ساڑھا تاروں بھی کسے کو جا کے پوچھ لینا کہ کون اور بڑے اچھے طریقے نہ تسی بھی جان دیو اس وقت تے بدماشی نہیں کرنی کہ ترے ہور جا کے چلاو اے نا حضور تے غلامت تے بدماشی نہیں کرنی جے بدماشی کی تھی کہہ یاد رکھنا کہ پھر شور سلاسل میں سرورِ عزلی ہے پھر پیش نظر سنتِ سچادِ ولی ہے اور ہم رہ روے دشتے بلا روزِ عزل سے ہم رہ روے دشتے بلا روزِ عزل سے قافلہ سالار حسین بن علی ہے